بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر حضائد بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں بہت سے ایسے انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی دوست وغیرہ باہر جا رہے ہیں تو ان سے یہ ویب سائٹ یہ چینل ضرور شیئر کریں آج بات کرتے ہیں رومانیا کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ کہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ اور کون سا آپ کیا ابھی اپلائی کرنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے تو یہ چیز ہے رومانیا کے حوالے سے میں ڈسکس کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ابھی اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں ہاں بالکل کرنی چاہیے کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے تو دو سے ڈائی مہینے ورک پرمٹ کے آنے میں لگتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ جنوری تک اگر آپ کی یا فروری تک ورک پرمٹ آ جائے تو اپورٹمنٹ آپ کو مارچ میں مل جائے گی تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ورک پرمٹ مطلب جو انٹروی ہوگا وہ سٹارٹنگ میں انہوں میں ہوگا نئے سال کے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو رومانیا گورنمنٹ ہے انہوں نے اگر نئے کوٹا اعلان کر دیا آپ کو پتا ہے ورک پرمٹ تب ہی دیتے ہیں جہاں پہ لیبر کی شورٹ ہے جو تو وہ جلدی فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ویزا کے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن صحیح ہے دوسری بات اگر کرنے ویزا کی تو ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ نے جب بھی کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی کمپنی سیلیکٹ کر لیں کیونکہ بعض کمپنیاں وہاں پہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نئی بنتی ہیں وہ صرف ورک پرمٹ دیتی ہے اور ورک پرمٹ کے وجہ سے مطلب ان کی ٹیکس وغیرہ فائل نہیں ہوتے تو اس لئے جو ٹیکس ریٹرن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو جب وہ ان کا پروفائل وغیرہ چیک ہوتا ہے ایم بیسی میں تو وہ پھر ان کو پتہ چل داتا ہے کہ یہ جنون نہیں ہے تو جب بھی کریں تو کوشش کریں کہ پرانی کمپنی سے کنٹریکٹ کریں اور ورک پرمٹ پرانی کمپنی سے حاصل کریں ایک اور چیز ہے کہ ورک پرمٹ کیوں آپ کو پتہ ہے مطلب نیکس سال کیلئے آپ کو ایم بیسی میں انٹرویو دینا چاہیے اس کی یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا دسمبر میں رومانیا کا کیا شنجن میں جائے گا نہیں جائے گا تو وہ بھی تھوڑا سا سچویشن کلیر ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو حالات دیکھ رہے ہیں میں جتنے فیڈ بیک نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سنجن میں چلا جائے لیکن اگر سنجن میں چلا گیا یا ان کو کوئی ڈیڈ لائن دے دی تو شاید وہ پھر آپ کی جو انٹرویو ہوگا اگر جنوری میں ہوگا فیروی میں اگر وہ سنجن میں چلا جائے تو آپ کے لئے فائدہ ہی ہے تو اس لئے ابھی وقت ہے جو لوگ کہتے ہیں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کرنا چاہیے میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی کریں گے تو ورک پرمٹ جنوری تک آپ کی انٹرویو وغیرہ ہو جائیں گی تو وہ آپ کے فائدے میں ہوگی کیونکہ اگر سنجن میں چلا گیا تو اس کے بعد ریکوارمنٹس تو ریٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ذہن میں یاد رکھنے چاہیے بہرحال اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ابھی کریں اور کوشش کریں کہ جل سے جل کریں تاکہ آپ کی جنوری میں ہو جائیں اور یہ ایک اور چیز کہ جو ریجیکشن کے بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے لیگل وہاں پہ رہیں کام کریں ایک دو سال اس کے بعد آگے موف کرنے لیگلی تو وہ آسانی ہوگی ان لیگل جاتے ہیں تو اس وجہ سے پورا ایمیج خراب ہوتا ہے ملکہ بھی خراب ہوتا ہے تو وہ ویزے بھی کام کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ ینگ لوگوں کو پھر ویزے بھی نہیں دیتے تو یہ چیزیں بھی ذہن میں آدھ رکھیں کہ کبھی بھی ان لیگل ٹائے نہ کریں تینک یو اللہ حافظ